نائنٹین سیونٹی ون کے جو شہداء ہیں وہ یہاں پہ میجر جنرل افتخار خان کے نام سے شہداء کی جو لسٹ ہے یہ شروع ہو رہی ہے نائنٹین سیونٹی ون کے جو شہداء کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے جو نمائع جو شہید ہیں وہ ایک میجر شبیر شریف شہید ہیں اور دوسرے جو لانس نائک محفوظ شہید ہیں جن کی جرت اور بہادری کو اس وقت اس وقت اس ڈائراما میں ہمیں دکھایا گیا ہے نائنٹین سیونٹی ون وار کا جو دو بڑے نمائع شہداء اور جو ہیروز ہیں ان میں سے ایک جو ہیرو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ میجر شبیر شریف شہید وہ اس وقت یہاں پہ اس ڈائراما میں دکھائے گئے ہیں اس وقت ہم پاکستان آرمی میوزیم لاہور میں موجود ہیں اور یہاں پہ نائنٹین سیونٹی ور ون کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو ان کی بہادری کی لازوال داستانوں کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ شہداء گیلری ہے اور ہماری دونوں جانب دیواروں کے اوپر نائنٹین فورٹی سیونٹ سے لے کے اب تک کے جو شہداء ہیں ان کے ناموں کو جو ہے آویزان کیا گیا ہے تو مختلف آج چونکہ ہم نائنٹین سیونٹی ون کے جو ور کے شہداء ہیں ان کے متعلق بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سب سے زیادہ جو شہداء ہیں اندازن مور دین سکسٹین تھاؤزنڈ سولہ ہزار سے زائد جو ہیں پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جو جان ہے وہ اس سرزمین پاک پاکستان کے لیے جو ہے قربان کی تو ہم آپ کو وہ وال دکھاتے ہیں جس پہ ان کے نام ابھی بھی لکھیں گے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تک وہ انہیں زندہ رکھا جائے گا یہاں پہ یہ جو والز ہیں ان کے اوپر جتنے بھی پاکستان آرمی کے شہداء ہیں جنہوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی ان کے نام ان کے رینکس جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے گئے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اور اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ نائنٹین سیونٹی ون کے جو شہداء ہیں وہ یہاں پہ میجر جنرل افتخار خان کے نام سے شہداء کی جو لسٹ ہے یہ شروع ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی تعداد میں یہ پوری وال پہ تقریباً سولہ ہزار جو شہداء ہیں انہوں نے اپنی اس پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اس پیچھے بھی دیوار پہ اور یہاں پہ بھی ہم نے ان کے رینکس کے ساتھ اور انہوں نے جو ان کی اس وقت یونٹ تھی ان کا نام بھی ان کے سامنے منچن کیا گیا ہے وہ ساری دیوار اور اسی طریقے سے یہاں پہ جو یہ دو تین دیواریں ہیں یہ بھی ساری دیواروں کے اوپر جو شہداء ہیں ان کے نام جو ہے لکھے گئے ہیں اور یہ یہاں کی جو شہداء گیلری ہے اس میں جو نام عویزہ کیے گئے ہیں اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون وار کے جو شہداء ہیں پاک فوج کے وہ ہیں اور یہ یہاں نائنٹین سیونٹی ٹو تک یہ یہاں تک یہ لسٹ آتی ہے اور یہ تقریباً تعداد میں سولہ ہزار بنتے ہیں چھا یہاں پہ گیلری کے اس حصے میں ایک بڑی خاص بات کو دکھایا گیا ہے اس آرمی میوزیم میں نہ صرف پاکستان کے بننے کے بعد نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کی تاریخ کو رکھا گیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو اس ہمارے خطے کی جو ایک تاریخ ہے جس میں ہم نے بہت سے جو دوسرے خطوں سے آ کر اس خطے پہ جنہوں نے حملہ کرنے کی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے بھی جو ریزیسٹنس کرنے کی اس زمین کے جو لوگوں کی تاریخ ہے اس کو بھی دکھایا گیا ہے جیسے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ الیکزینڈر دی جو گریڈ ہے اس نے بھی جب یہاں پہ اس خطے پہ اٹیک کیا تو یہ جہاں پہ اس جگہ ہم لاہور میں کھڑے ہیں یہاں پہ کچھ ہی فاصلے پہ اکارا کے پاس ایک وہ گاؤں ہے جس کو ملکہ ہانس کے نام سے مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں کا فوجی تھا جس نے الیکزینڈر کو برچی ماری جس کے زخم کی وجہ سے وہ اپنا جو سفر ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا اور الٹی میٹلی وہ ایک خاص حد تک آگے بڑھا اور اس کے بعد واپس آ گیا تو اس خطے کے جو بہادر لوگ ہیں ان کی بہادری کو دکھانے کے لیے یہاں پہ ایک پیچھے ایک منظر دکھایا گیا ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو جو نیچے فوجی کھڑا ہے اس نے یورپین ڈریسنگ کی ہوئی ہے تو یہ جو یورپ کی سائٹ سے آنے والے حملہ آور ہیں ان کو دکھایا گیا ہے اور اس وقت جو راجہ پورس یا مقامی جو اس وقت کے یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ریزسٹنس کی ان کو یہ دکھایا گیا ہے کہ ہاتھیوں کے اوپر انہوں نے اور اگر اس کے پیچھے ہم دیکھیں تو گھوڑوں کے اوپر نیزوں سے تلواروں سے انہوں نے جو اس زمین کا دفاع کیا تو اس میں موجودہ پاکستان کی جو وجود میں آنے کے بعد سے لے کے بلکہ اس سے پہلے کی بھی جو تاریخ ہے اس کو دکھانے کی یہاں پہ ہمارے پیچھے کوشش کی گئی ہے نائنٹین سیونٹی ون وار کے حوالے سے جو ایک مکمل گیلری بنائی گئی ہے ہمیں بالکل اس سے پیچھے وہ نائنٹین سیونٹی ون وار اور اس کے ساتھ ہی مختلف جو وومن ان خاکی ہیں ان کی تصاویر اور جو اس کے علاوہ جو شہدان ہیں ان کو اندر ان کو ڈائیوراما کے ذریعے ان کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم آپ کو وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں اس وقت ہم جس حصے میں موجود ہیں یہ خصوصاً نائنٹین سیونٹی ون وار کی جو کہانی ہے جو شہدان ہیں اور ان کی جو بہادری ہے ان کو یہاں پہ مختلف طریقوں سے تاریخی حوالوں سے بھی اور جو اس وقت کے جو رہنمات ہیں اور ان کی جو بیان ہیں ان کو بھی یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور پاکستانی افواج کے جو جوان جس بہادری سے لڑے ان کو مختلف ڈائیوراما کے ذریعے اور اس طرح کی اس وقت کی جو کامیابیاں ہیں اس کو جو جنگی سازو سمان ہے اور ایک جہاز کی جو ٹیل ہے اس کو بھی یہاں پہ دکھایا گیا ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اچھا یہ ناروال سیکٹر میں پاکستان آرمی کی ایک جو کامیابی ہے اس میں اس کا بڑا رول رہا کہ پاکستان کی اس وقت کی جو بٹالین تھی انہوں نے جو حملہ و جہاز تھا اس پہ حملہ کیا اور اس کو گرایا اور اس کی ایک ٹیل کا حصہ اس وقت ہم یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں اچھا ہم جب نائنٹین سیونٹی ون کے جو شہدہ کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے جو نمائع جو شہید ہیں وہ ایک میجر شبیر شریف شہید ہیں اور دوسرے جو لانس نائک محفوظ شہید ہیں جن کی جرت اور بہادری کو اس وقت اس وقت اس ڈائراموں میں ہمیں دکھایا گیا ہے اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ تصویر میں وہ اگزیکٹ بنکر دکھایا گیا ہے جہاں پہ یہ مارکہ ہوا جسے یہاں پہ ڈائراموں کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس وقت جو پاکستان فوج آگے بڑھتی ہوئی جو فوج تھی اس پہ جب حملہ کیا گیا تو پاکستانی فوج کے جو جوان تھے وہ بہت زخمی ہوئے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا تو اس میں جو لانس نائک محفوظ شہید ہیں یہ بھی زخمی ہو گئے اور ان کی جو گن تھی وہ بھی ناکارہ ہو گئی تو انہوں نے پہلے اپنی ایک ساتھی کی گن کی مدد سے دشمن پہ جوابی حملہ کیا اور بعد میں بلکل نہتے جب ان کے پاس ہتھیار نہیں رہا تو انہوں نے دست بدست جا کے جو انڈیا کے بنکر تھے اس پہ حملہ کیا اور وہاں پہ فوجیوں کے ساتھ چونکہ وہ ایک باکسر بھی تھے تو انہوں نے اپنی وہ جو باکسنگ کی صلاحیت تھی اس کے ذریعے سے دشمن کے اوپر قابو پایا اور وہ جو دشمن کی گن جو مسلسل پاکستانی فوج کے اوپر فائر کر رہی تھی اس کو خاموش کر دیا تو یہاں پہ وہ دکھایا گیا ہے کہ جو میجر محفوظ شہید ہیں وہ بغیر کسی ہتھیار کے دست بدست جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں اور اس کی وار ہسٹری میں اس کا ذکر ہے کہ جب ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی ان کی لاش کو جب لے جانے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آخری وقت تک اسی جو بنکر تھا اسی مورچہ میں موجود تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو اس بنکر سے دشمن کے بنکر سے ریکاور کیا گیا اور انہوں نے اس دشمن فوجی کو بھی اور اس کی گن کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا یہ ایک طویل جنگ ہے اس کی ساری تاریخ کو اسی چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے لیکن پھر بھی اس میں جس طرح سے واقعات پیش آئے ان کو یہاں پہ دیوار پہ لکھ کے اور اس وقت جو جنگی ہتھیار استعمال ہوئے ان کا ڈسپلی کر کے یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہاں پہ اس وقت کے جو ہتھیار استعمال ہوئے وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو 1971 وار کا جو دو بڑے نمائی شہداء اور جو ہیروز ہیں ان میں سے ایک جو ہیرو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ میجر شبیر شریف شہید وہ اس وقت یہاں پہ اس ڈائیوراما میں دکھائے گئے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی جو سرزمین کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے دسمن کا بہت بڑا جو علاقہ ہے اس پہ قبضہ کر لیا جس قبضے کی وجہ سے بعد میں جب یہ جنگ کے اختتام کے قریب جب تبادلہ کیا گیا مطلب جب دونوں فوجوں نے تو اس میں جو ان کا جو قبضہ کیا ہوا علاقہ تھا اس کی وجہ سے پاکستانی فوج بڑی بہترین پوزیشن میں تھی اور اس وقت یہ اس چیز کو دکھایا گیا ہے یہ جو بھارتی سائیڈ کے اوپر جو آرمی کے افیسر تھے انہوں نے چونکہ دونوں جانتے تھے کہ ہمارے جو اپوزیٹ بھی جو سولجر ہے وہ بھی ایک نامور میجر شبیر شہید سولجر ہے تو انہوں نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ایک ون ٹو ون مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو انہوں نے یہاں پہ دکھایا گیا کہ یہ اپنے مورچے سے نکلے اور انہوں نے اس بھارتی افیسر کے ساتھ دس بتس مقابلہ کیا اور اسی کی گن سے اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا بہرحال چونکہ یہ دشمن کے علاقوں میں کئی کلومیٹر اندر تک جا چکے تھے اور مسلسل دشمن یہ کوشش کر رہا تھا کہ اپنی زمین کو دوبارہ حاصل کر سکے ان پہ مسلسل حملے کیے جا رہے تھے جس وجہ سے ان کی بہادری کو آج تک یہ یاد رکھا جاتا ہے اور انہی مسلسل جو انہوں نے حملے کیے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ میجر شبیر شہید جو ہیں انہوں نے اپنی جو جان ہے وہ اس پاکستان سرزمین کے لیے جو ہے وہ قربان کر دی آج بھی ان کی جو جو شہادت کا مقام ہے وہ انڈین سائیڈ کے اوپر ہے لیکن ان کی جو یادگار ہے وہ بالکل بورڈر کے اوپر زیرو لائن کے اوپر جو ہے اس کو بنایا گیا ہے اور پاکستان بھر سے لوگ اور افواج پاکستان کے دوسرے جو ان کے سپاہی ہیں وہ انہیں جا کے خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یہ جو وال ہے اس انڈیا سٹیٹ سپانسرز آف ٹیرڈیزم یہ بہت اہم معلومات یہاں پہ دی گئی ہیں یہاں پہ ان اسباب کو بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو انڈین آرمی کے برگیڈز تھے اور جو حاضر سروس لوگ تھے کس طرح سے انہوں نے مقامل لوگوں کو وہاں پہ کیمپس بنا کے ٹرینڈ کیا ان کے اندر ایک الہدگی کی اور ایک ٹیرڈیزم کی جو ہے انہوں نے فضا بنائی اور ایک جو اس وقت مشکل جو علاقہ تھا اس کو بڑے تفصیل سے ہم بیان کر سکتے ہیں لیکن چند الفاظ میں بتا سکیں کہ ایک مشکل علاقہ تھا اور اس پہ مکمل طور پہ ایک وہاں پہ انسرجنسی کی گئی اور اس میں مداخلت کر کے جو ہے وہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فل فلیج جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی اور اسی طرح سے ہم نے وہاں پہ بھی ڈیٹیلڈ جو ان کے کیمپس تھے ان کو بھی مارک کر کے یہاں پہ جو ہے دکھایا گیا ہے اور جو اس وقت جو بھارتی جو رہنماں ہیں ان کے بھی کچھ بیانات جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلی کیے گئے ہیں جس میں اندرہ گاندی ہیں اور ایون یہ مودی ہیں اور دوسرے جو رہنماں ہیں ان کے ان کے بیانات سے یہ شو کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انڈیا تھا وہ جو اس وقت کی پاکستان کی سرزمین تھی بنگلہ دیش وہ اس وقت پاکستان کا حصہ تھا لیکن وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انڈیا مسلسل دخل اندازی کرتا رہا جس کی نتیجے میں یہ جنگ شروع ہوئی اور ایک بڑا نقصان ہوا اور ہمارے جو جوان تھے انہوں نے اپنی جانوں کا قربانی دے کے ایک مشکل محاذ پہ جو ہے وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لئے لڑتے رہے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو ہم سب اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کے لئے جو جوان جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ کیا جو زخمی ہوئے اور جو غازی ہوئے ہم ان سب اس پاک سرزمین کے سپوتوں کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں کیمرمین وسیم احمد کے ساتھ عبداللہ عامر پاکستان آرمی میوزیم لاہور سے اسلام علیکم اللہ حافظ